دوستو ڈیولپمنٹ تو ہر دیش کے لیے بہت ضروری ہے اور شاید ہر دیش میں ڈیولپمنٹ کے لیے ایک کامپیٹشن بھی ہے ہر دیش زیادہ ایڈوانس اور زیادہ ڈیولپٹ ہونا چاہتا ہے اس ریس میں ہمارا دیش انڈیا وی شامل ہے پر کچھ دیش ایسے ہوتے ہیں جو فیلحال ہماری دنیا کی ٹیکنالوجی کو لیڈ کر رہے ہیں اسے راستہ دکھا رہے ہیں جاپان اور چائنہ ایسی ہی دو کنٹریز ہیں جن کے ٹیکنالوجی کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے اور آج ہم انہی دو بے حد آدھونک دیشوں کی بیچ کمپیرزن کریں گے اور جانیں گے کہ چائنہ اور جاپان کس کے ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے اور کون زیادہ ایڈوانس ہے ارلی انوینشن سے مارڈن ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن سے لے کر روبوٹکس تک آج ہم اس ویڈیو میں یہ سارے پوائنٹس کو کمپیر کریں گے روبوٹس کے دوارہ ہارٹلز کو مینج کیے جانا یا دھرتی میں ہی سورج کو بنانا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں دیشوں کی ایسی ایڈوانٹیجز ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ بھوشی کی سیر پر آئے ہیں تو اس ویڈیو میں آخر تک نمبر ون ہسٹری چائنہ چائنہ اتحاس میں دنیا کی سب سے ایڈوانس کنٹریز میں سے ایک تھا جو آج بھی ہے پر پہلے چائنہ ہی وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں انوینشنز اور ڈسکوریز زیادہ ہوتے تھے انشینٹ چائنہ میں بہت سی سائنٹیفک اور ٹیک فیلڈ میں آگے تھا جیسے نیچرل سائنسز انجنیرنگز میڈیسن ملیٹری ٹیکنالوجی مانتماتکس جیالوجی اور ایسٹرونومی میں بھی چائنہ کا بہت زیادہ نام تھا وہی جپان شروعات سے ہی اپنی اڈاپٹ کرنے کی ایبلیٹی کے کارن جانا جاتا ہے یعنی یہ چیزیں سیکھنے اور انہیں بہتر بنانے میں ماہر ہے جپان ہمیشہ سے دنیا بھر میں اپنے سکوریز کو نئی چیزیں ٹیکنالوجیز اور نالج حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتا ہے اسے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو وقت آدھو نکتہ اور گیان میں باقی دیشوں سے کچھ قدم آگے ہی رکھتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجیز سے پہلے بھی جپان کا کلچر سیکھنے میں آگے بڑھنے میں یقین رکھتا تھا ورل وار ٹو کے بعد بھی جپان نے اپنے ٹیکنالوجی پاوز کو کمزور نہیں ہونے دیا اور آج یہ دنیا بھر میں ایک بیہت ایڈوانس دیش کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے نمبر ٹو انوینشنز اگر انوینشنز کی بات کرے تو چائنہ شروعات سے ہی کئے انوویشنز سائنٹیفک ڈسکاوریز اور انوینشنز کا مادیم رہا ہے چائنہ کی چار سب سے مہال انوینشنز میں پیپر گن پاوڈر کمپس اور پرنٹنگ شامل ہے پیپر کا استعمال سب سے پہلے چائنہ کی ہینڈ ڈائنسٹی نے 202 بیسی سے 220 ایڈی کی بیچ کیا تھا گن پاوڈر کا استعمال بھی سب سے پہلے چائنہ میں ہی ہوا تھا گن پاوڈر کا استعمال چائنہ کی ٹینگ ڈائنسٹی کے دور میں کیا گیا تھا ٹینگ ڈائنسٹی کی ہی دور میں چائنہ میں گیس سیلنڈر کو بھی انوینٹ کیا گیا تھا جہاں زمین میں کھڑے کر بیمبو کی مدد سے نیچرل گیس کو ویلیج تک پہنچایا جاتا تھا چائنہ کی فارمسسٹ ہان لکھ کو ایلیکٹرونک سگریٹ کے انوینشن کا شریع دیا جاتا ہے اس کا آئیڈیا ہان نے 2003 میں دیا تھا اس کے علاوہ بھی چائنہ میں کمپس بیل کافن ویڈن بوم کانن چاپ سٹکس اور کلر پرنٹنگ جیسے مشہور انوینشنز کیے گئے اور اس کے علاوہ بھی چائنہ میں کئی انوینشنز کیے جا چکے ہیں وہی جپان میں بھی آج کے دور میں استعمال کی جانے والی بہت سی چیزوں کا انوینشن کیا گیا ہے یہاں تک کہ فاربز انوینسس کے اندصار جپان دنیا بھر کے موسٹ انویٹیف کمپنیز کا 10% حصہ کور کرتا ہے جپان میں کومک بکس کا انوینشن ہوا تھا وہاں اسے مانگا کہا جاتا ہے جس میں ڈرائنگز کے ساتھ سٹوریز لکھی ہوتی ہیں ان کومک بکس کو آج بھی جپان میں بہت پسند کیا جاتا ہے جپان آرٹ اور انیمیشن میں بہت زیادہ آگے ہیں دنیا کا سب سے پہلا کیمیرہ فون بھی جپان میں ہی انوینٹ کیا گیا تھا اس فون میں ویڈیو کال کے فنکشنز بھی تھے اور اس میں ای میل کے دوارہ فوٹوز بھی بھیجے جا سکتے تھے 1982 جب ہمارے دیش میں ٹیلیویشنز موڈن نہیں ہوا کرتے تھے تب جپان میں ٹیلیویشن ووچز انوینٹ کر لیا تھا اور آپ کو بتا دو کہ ٹیلیویشن کا بھی انوینشن جپان میں ہی ہوا تھا QR کوڈ جسے آج دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کا انوینشن بھی 1994 میں جپان میں ہی ہوا تھا ان سب کے علاوہ بھی بہت سے خاص انوینشنز جپان میں ہی کیے گئے جن میں زیادہ مشہور یہ ہے بولیٹ ٹرینز رکشا ہائیروڈین کارز پاکٹ کالکلیٹر لپٹوپ مایکرو کمپیوٹر 3D پرنٹنگ & ہائیدرو گرافکس انڈرویڈ بلو رے ڈسک کمپکٹ ڈسک ڈیویڈیو 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 ڈسک فلیش میموری آل ٹیلیویڈیو ڈسک کلر پلازما ڈسکلی اور LCD ٹیلیویڈیو جپان میں انڈرویڈ رابرز کا انوینشن 2003 میں ہی ہو گیا تھا اور بلوٹ ٹرین کا انوینشن جپان میں آج سے 56 years پہلے 1964 میں ہی ہو گیا تھا یعنی یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ جپان ہم سے 50 سال آگے چل رہا ہے نمبر 3 ٹرانسپورٹیشن بھلے ہی بلوٹ کا انوینشن جپان میں ہوا ہو اور چائنہ کی شنگھائی مغلف سب سے فاؤس بولٹ ٹرین ہے جس کی آخری گتی 431 کلومیٹر پر آر ہے یہ ٹرین چائنہ کی 550 سٹیز میں کنیکٹڈ ہے چائنہ کی ریلویڈ کا سیفٹی فیکٹر ہائیست مانا جاتا ہے یعنی یہاں کی ٹرین میں سفر کرنا بہت سرکشت بھی ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرینز کے علاوہ چائنہ میں الیکٹرک بسز چلتی ہے فلہاو چائنہ میں 1 لیکٹرک بسز ہے پر سال 2035 تک چائنہ کی ساری بس الیکٹرک ہوگی جو پولیشن سے لڑی گی اور دیش کو ایکو فرنلی بنائے گی چائنہ میں بائک شیرنگ پروگرامز بھی ہے جہاں روڈ پر سائیکلز ہوتی ہیں جنہیں کوئی بھی چلا سکتا ہے ان سائیکلز کے استعمال سے دعا کرنے والے گاڑیوں کا بار بار اپیوک کم ہوگا یہاں الیکٹرک بائکز بھی ہے اور انڈرگراؤنڈ میٹرو سسٹم بھی اپلپد ہے اتنی اچھی ٹرانسپورٹیشن سویتھا کے بعد بھی چائنہ 2035 کے لیے پروجیکس پر کام کر رہا ہے جس کے انوصہ 2035 تک چائنہ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور بھی زیادہ مارڈن ڈیولپ اور انوائرمنٹ فرنلی ہوگا وہیں جپان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہائیلی ڈیولپ اور مارڈن ہے جپان میں بولٹ ٹرین چلتی ہے اور اس کے بولٹ کو شنگکانسن کہا جاتا ہے جو کل 250 ہے ان کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آر ہے جپان کی ٹرین سے ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی اور اسی لیے یہ اپنی پنکچوالٹی کے لیے مشہور ہے جپان میں چائنہ کی مغلف ٹیکنالوجی کو لائے جا رہا ہے یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے پر جپان نے دنیا کی سب سے تیز بولٹ بنا لی ہے اب بس اس کا ٹریک پر اترنا اور آپریشنل ہونا باقی ہے جپان کی اس ٹرین کی گتی 603 کلومیٹر پر آر ہوگی جو ورطمان کی سب سے تیز بولٹ سے کئی زیادہ تیز ہوگی اس پروجیک کو سال 2045 میں کمپلیٹ کیا جائے گا جپان کی بولٹ فیلحال ٹوکیو سے اوساکا 2 آرز 25 منٹس لیتی ہے پر مغلف پروجیک کی کمپلیشن کے بعد یہ صرف 67 منٹس لے گی فیلحال دونوں ہی دیش اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو الگ ہی اچھائی تک لی جا رہی ہیں چائنہ میں ہر 10,000 ورکرز میں 140 روبرز ہیں وہیں جپان میں ہر 10,000 ورکرز پر 327 روبرز ہیں پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سنگاپور میں ہر 10,000 ورکرز پر 831 روبرز ہیں چائنہ کی انیمو ٹیم نے دنیا کا سب سے پہلا ہوم روبرز تیار کیا ہے جسے ریموٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے اپلیکیشن کے دوارہ کنٹرول کرا جا سکتا ہے البو چائنہ کا ایک اور روبرز جو بیجنگ سے ہے البو بھی کمپنیز میں کامپلیکس ٹاسک کو لوگوں کے ساتھ مل کر کر سکتا ہے یہ ایک روبوٹک عام ہے جو ڈانس کر سکتا ہے مساج کر سکتا ہے اور ڈرائنگز بھی کرتا ہے چائنہ کا بی ایم آر فائف ایک نیکس جینریشن آٹومیٹڈ سرجیکل سسٹم ہے جسے سرجریز کے لیے استعمال کیا جائے گا بی ایم آر فائف بہت ہی ایک کیوریسی سے سرجریز میں ڈاکٹرز اور سرجنز کی مدد کر سکتا ہے یوبیٹیکس چائنہ کی ایک لیڈنگ روبوٹک کمپنی ہے جو ہیومنویڈ روبوٹس کو بنانے میں ماہر ہے اس کمپنی کا سب سے فیموس روبوٹ دو وکر بچلر ہے جو کممیونکیٹ کر سکتا ہے چہرے پہچان سکتا ہے اور کچھ مومنز بھی کر سکتا ہے اس کمپنی کا دوسرا سب سے فیموس روبوٹ ایک روبوٹ کمپینین ہے جس کا نام ایلفا ون ہے یہ ایلفا ون ایک ہوم روبوٹ ہے جو ڈانس کر سکتا ہے اور فٹبال بھی کھیل سکتا ہے چائنہ کے یوکین کمپنی نے ایک انڈر وارٹ روبوٹ بنایا ہے جو پانی کے اندر جا کر ایج ڈی اور فور کے کوالیٹی ویڈیوز بنا سکتا ہے اس روبوٹ کو اوشن ایکسپلور کرنی کیلئے بنایا گیا ہے وہیں دوسری طرف دنیا کے دس سب سے بڑے روبوٹ مینیفیکچرز میں سے پچ دو جپان کی ہی ہیں تو آئیے اب جپان کی کچھ روبوٹ کی اوپر نظر ڈالے جپان میں بنایا گیا ہے دہ اسیمو روبوٹ اس روبوٹ کو بنانے کا کام 1986 میں ہی شروع کر دیا گیا تھا اس روبوٹ کو انسانوں اور جانوروں کے چلنے کے طریقے سکھائے گئے تاکہ اس میں فلیکسبلیٹی سٹیبلیٹی اور سمودنیز آئے سال 2000 میں اسیمو روبوٹ کو پہلی بار پبلکلی سامنے لیا گیا 2009 میں 100 اسیمو روبوٹ بنائے گئے 2011 میں اسیمو روبوٹ کا لیٹسٹ برجن بنایا گیا اور 2018 میں اسے بنانا بند کر دیا گیا اسیمو بہت ہی سمودنیز چل سکتا ہے بھاگ سکتا ہے سیڈیو پر چیر سکتا ہے اور ابجکس کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے یہاں تک کہ فوٹبال کو بھی کک کر سکتا ہے اسیمو نہ صرف کمیونیکیٹ کرتا ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ فیزیکل انٹریکشن بھی کر سکتا ہے اسیمو کو سچ میں ایک بیس روبوٹ کہا جا سکتا ہے اسیمو کے بعد واکنگ ڈیوائسز پرسنل موبائل ڈیوائسز روبوٹ یو 3X اور یونی کلپ بی میں بھی اسیمو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ جاپان کی 3EC18 انٹیلیجن ٹرولی 3EA18 پرسنل کمپینیون روبوٹس میں بھی اسیمو کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا یعنی اسیمو کا نرمار فیوچر کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا اسیمو کے علاوہ جاپان کی ٹویٹا نے ہیومن آئیڈ روبوٹس بنایا جو اپنے کنٹرولر کے مومنز کو کاپی کرتا ہے یہ بہت فلیکسبل اور فاسٹ بھی ہے ٹویٹا نے ہی کیروبو مینی کمیونیکیٹنگ روبوٹس کو بھی بنایا ہے جاپان میں 2020 کے آلمپک کے لیے بھی کچھ روبوٹس بنایا تھے جیسے THR3 اور TR1 جو ان لوگوں کے لیے بنایا گئے تھے جو آلمپک میں پریزنٹ نہیں ہو پائے HSR یعنی ہیومن سپورٹ روبوٹ اور DSR یعنی ڈیلیوری سروس روبوٹس کو سپیکٹیکٹرز کی کمفورٹ کے لیے ان کی سروس انہیں ان کی سید تک گائی کرنی کے لیے بنایا گیا تھا ان کے علاوہ جاپان میں موٹو من برانڈ کے روبوٹس بھی مشہور ہیں موٹو من کا ایک روبوٹ ٹین کیجی تک وزن اٹھا سکتا ہے اور یہ لوڈ لفٹنگ کے کاموں میں سکشم ہے وہی موٹو من کا ایک بائیو میڈیکل روبوٹ بھی ہے جی ہاں ایک ایسا روبوٹ جو لیب میں بہت ہی اکیوریسی کے ساتھ کام کرتا ہے جپان کا نیکس ٹیج روبوٹ ویرہاوس میں کام کر سکتا ہے یہ آرڈینری میکینیکل بکس بھی کرتا ہے جسے سکروز کو ٹائٹ کرنا اب ایسے روبوٹس کی بات کرتے ہیں جو بلکل انسانوں کی طرح دکھتے ہیں جپان اور چائنا دونوں نے ہی ایسے بہترین روبوٹس بنایا ہیں جنہیں پہلی نظر میں انسان ہی سمجھا جائے گا چائنا کے پاس ہے جیا 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 ایک ہیومنائیڈ روبوٹ ہے جو بلکل انسانوں کی طرح دکھتی ہے جیا جیا نارمل کانوزیشن کر سکتی ہے یہ کچھ پرکار کی فیشل ایکسپریشنز بھی دے سکتی ہے اس کی آئی مومنز بھی انسانوں کی طرح ہے جیا جیا کو پوری طرح کلاوٹ ٹکنالوجی سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اگلے دس سالوں میں چائنا کا پلان ہے کہ جیا جیا جیسے روبوٹس یہاں ریسٹرنس نرسنگ ہوم ہاسپٹلز اور ہاؤس ہولڈ میں مینٹل ایکٹیوٹیز کرتے نظر آئیں گے وہی جپان کے پاس ایریکہ نام کی ہومنائیڈ روبوٹ ہے ایریکہ بھی انسانوں کی طرح ہی دکھتی ہے اور یہ بھی جیا جیا کی طرح کمیونکیشن کر سکتی ہے چائنا میں 1 کلومیٹر لمبا سولار روڈ بنایا گیا ہے جو 10 گیجی وارڈ کی انرجی ہر سال پروڈیوس کرتا ہے جسے 1,120 گھروں میں الیکٹر سٹی بہت سکتی ہے چائنا اس انرجی کا استعمال سٹریٹ لائٹس اور سی سی ٹی وی میں کرتا ہے چائنا میں ایر امریلہ کا استعمال ہوتا ہے اس امریلہ پر کوئی مٹیریل نہیں ہوتا اس کا بس ہینڈل ہوتا ہے جو آپ کے سر کے اوپر ایر کا ایک ڈام فارم کرتا ہے جو آپ کو بھیگنے سے بچاتا ہے چائنا میں سولار پینلز فانی کے اوپر لگائے جا رہے ہیں جسے ہر سٹی کو انوائرمنٹ فرنڈلی انرجی ملے جیسے ہماری یہاں خریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہوتا ہے ویسے ہی چائنا میں فیس پیمنٹ میتھڈ ہے جہاں آپ کے فیس کو سکین کر پیمنٹ کیے جاتا ہے آسان شبدوں میں آپ کا چہرہ ہی پاسفرٹ کی طرح کام کرتا ہے چائنا نے اپنا آرٹیفشل سن بنا لیا ہے جی ہاں اور اسے سکسیسفولی بھی ایکٹیویٹ کیا گیا تھا 4 دیسیمبر 2020 کو یہ ایک نوکلیر فیوزن ریاکٹر ہے جسے HL2M توکامک ریاکٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی زبردست ہیٹ اور پاور کی وجہ سے اسے آرٹیفشل سن کہا جاتا ہے اس ریاکٹر کا ٹیمپریچر 150 ملین سیلشیز ہے جو سن کی کورس سے بھی 10 ٹائمز ہوتر ہے سائنٹس کا ماننا ہے جسے پاورفل اور کلین انرجی انلوک کی جا سکے گی جو پوری دنیا کے لیے مددگار ثابت ہوگی ورتمان میں چائنا کے پاس ایک گرین سیٹی ہے جس میں ون ملین سے زیادہ پلانس ہیں اور چائنا کے پاس ایک رابٹ آرمی بھی ہے لڑنے کے لیے چائنا رابٹس کی آرمی تیار کر رہا ہے ان کی رابوٹک آرمی میں رابٹس ہوں گی جن کے پاس مشین گنز ہوگی ان رابٹس میں ابزویشن اور ڈیٹیکٹیو ایکویپمنٹس اور نائٹ ویشن ڈیوائسز لگے ہیں پر اب بھی انہیں کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت تو ہے ہی وہی جپان کی ٹیکنالوجی کی کیا ہی بات کریں شاید آپ سب اب تک جپان کی ٹیکنالوجی سے واقف ہوں گے جپان کی ایک ہوتل میں 140 رابوٹس ہیں اور صرف 7 ہیومنز جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں یہاں دائنوسور رابوٹس سے لے کر دیسپین بھی رابوٹس ہیں ہر کمرے میں ایک اے آئی رابوٹ ہے یہاں ریکٹینگل کی جگہ راؤنڈ کی بوٹس کا انونچن ہو چکا ہے بڑے ہوتل سے لے کر آپ کو یہاں چھوٹے سے کیپسل روم بھی مل جائیں گے پر بھلی ہی یہ چھوٹے ہو ان میں رہنی کی ہر ممکن سویدہ دی گئی ہے یہاں کے پارکنگ سسٹمز بھی بہترین ہیں ایسی پارکنگ سسٹم میں کبھی جگہ کی کمی نہیں ہوگی یہاں ایسے ڈورز ہیں جو ویکتی کے شیپ کے مطابق ہی کھلتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کھلتے جن کا نام آنرز کی لسٹ میں نہ ہو یہاں تک کہ جوپان کی ٹائلڈز بھی ہائی ٹیک ہے یہاں کے ٹائلڈز سیٹس اپنے آپ ٹیمپریچر بدلتے ہیں یہاں آجماتک میوزک پلی ہوتا ہے اور پوفیومز بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے آنے والے سالوں میں بے شک جوپان اور بھی زیادہ آدھونک ہوگا یہ تو صاف نظر آتا ہے کیونکہ جوپان کبھی رکتا نہیں تو دوستو آپ کو کون سی کنٹری کی ٹیکنالوجی اچھی لگی چائنا کی ٹیکنالوجی یا پھر جپان کی ٹیکنالوجی اپنے جواب کمنٹ کر ضرور بھی